بسم اللہ الرحمن الرحیم جیو شکوڈنٹس السلام علیکم امید ہے آپ نے جو خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو لیکچر جو ہے وہ فائبر کافٹک کے بارے میں ہے لیکن آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے سے پہلے گزشتہ لیکچر کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں کمیونکیشن میڈیا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسا پاتھ جو میسج کو سینڈر سے ریسیور تک پچھائے اسے ہم کمیونکیشن میڈیا کہتے ہیں اور یہ بیسیلی دو طرح کہتے ہیں گائیڈڈ اور آن گائیڈڈ کل ہم نے گائیڈڈ میڈیا سٹارٹ کیا تھا کہ اس کو باؤنڈ میڈیا بھی کہا جاتا ہے اور یہ فیسیکل ایکزشت کرتا ہے تاروں کے شکل میں تو کل ہم نے دو وائلز پڑھی تھی ایک ہم نے پڑھی تھی ٹویسٹڈ ٹیر کیبل اور دوسری ہم نے پڑھی تھی کو اکزیل کیبل آج اسی لیکچر کا تیسرا ٹاپٹک ہم سٹارٹ کریں گے تیسرا میڈیم ہے جو کہ گائیڈیڈ میڈیم کے اندر جو اس کو گنا جاتا ہے اس کا نام ہے فائیبر آپٹک تو آج کا ہمارا جو لیکچر جو ہے وہ فائیبر آپٹک کے بارے میں ہے سپر اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی کچھ اصیاب فائیبر آپٹک ٹرنسمنٹ ڈیٹا ایڈ اپ پلسز آب لائٹ سوٹ تینی ٹیوب آف گلاس سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشید کر لیں کہ یہ وائر جو کسی دات کی نہیں بنی ہوتی بلکہ یہ گلاس کی بنی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو آپٹک یعنی شیشہ جو کہا جاتا ہے تو جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ٹوستٹ پر کیبل اور کوکسی کیبل میں ڈیٹا کرنٹ کی شکل میں ٹرنسمنٹ کرتا ہے ان وائرز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا نائٹ کی شکل میں ٹرنسمنٹ کرتا ہے تو یہی باند اس نے کہی جائے پلسیز آف نائٹ تو ٹینی ٹوز آف گلاس یعنی شیشے کی چھوٹی چھوٹی ٹوز ہوتی ہیں جن کے اندر سے ہمارا ڈیٹا جو روشنی کی شکل میں لائٹ کی شکل میں ٹرنسمنٹ کرتا ہے ٹرنسمنٹ ڈیٹا ایڈا ایڈا فریکنسیز آف دہ ویسیبال لائٹ سپیکٹرم ایڈ بیونڈ یعنی یہ جو ڈیٹا لائٹ کی شکل میں ٹرنسمنٹ کرتا ہے اب ذرا اس کا کمپیریزن آپ جا دیکھیں کہ اگر اس بائر کو ہم کمپیر کریں ٹویسٹڈ پیر کیبل کے ساتھ تو چھوٹیس آزار زیادہ جو ہے وہ ٹرنسمنٹ کے بیسٹی ہے کہ اس کی فائبر آفٹک جو ہے وہ کیبل کی اب اس کی سب سے جو بڑی خصوصیات جو پھینی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سیکیورٹی بہت جانا ہے ڈیٹا بہت زیادہ سیکیور فارم میں جو ہے وہ ٹریبل کرتا ہے اور اگر جو ہی یہ کہیں سے بریک ہوگی اس کی ایک سوسیت یہ بھی ہے جو ہی فائبر آفٹک کہیں سے بریک ہوتی ہے ٹرنسمنٹ جو وہ فورا نہیں جو ہے وہ رکھ جائے دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اس میں کرنٹ والا کوئی چکر نہیں ہے تو الیکٹرو مینگنیٹک انٹر فیس جو ہم نے پچھلی دونوں باعث میں دیکھا جس کو ہم ٹیکنیکل ورڈ میں نوائز کہتے ہیں یا ڈسٹورشن کہتے ہیں وہ اس کیبل کے اندر جو بلکل نہ ہونے کے جو برابر بلکہ ہائی گیزر آپ کہیں تو اس میں الیکٹرو مینگنیٹک انٹر فیس نہیں ہے تو یہ اس کی کچھ سیاس تھی اب ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں یعنی اگر اس تار کو چھیلا جائے یہ سے آپ کو یہ نیچے یہ فائبر آفٹک جو تشویر میں جو نظر بھی آ رہی ہیں تو یہ اس کا سٹرکچر ہے جیسے ہم نے پچھلی دو باعث کا سٹرکچر جو پڑھا تھا کہ ٹویسٹڈ پیر گیبل میں پیر آف وائرز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں چار وائرز کے پیر چار پیرز ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم نے جائے گا تھا کاؤزیل جو ایک ٹیبل کے اندر آئی پاس جو ہے وہ انر وائر ہوتی ہے اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر میشنگ ہوتی ہے اس کے اوپر پلاسٹکی جیکٹ ہوتی ہے اس کا سٹرکچر ہم دیکھیں گے اس کا جو سٹرکچر ہے جی اس میں فائبر آفٹک جو بیسیکلی کانزسٹ آف ویری نیرو سٹرڈ آف گلاسک کور یعنی بہت بطلا جو ہے ایک قسم کا داگا آپ جو کہہ لیں گلاسک ہوتا ہے جس کو کور کہا جاتا ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جیکٹ سی نظر آرہی ہے فائبر آفٹک جو ہے وہ اس میں بلکل اتنی باریک ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آرہی کور جو ہوتا ہے یہ سب سے انر ایریا ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی یاد لکھے گا سٹوڈینٹ کے لائٹ جو وہ ٹریبل کرتی ہے آپ کی جہاں لائٹ کی فارم میں ٹریبل کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اسی کور کے اندر ٹریبل کرتا ہے اب اس کور کا ڈائی میٹر دیکھیں اس سے آپ کو اس کے سائز کا اندازہ ہوتا کہ اس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ سکسٹی ٹو پائنٹ فائیو مائکرونز ہوتا ہے اور جو ہمارا انسانی بال ہوتا ہے وہ عمومن سیونٹی پائیو مائکرونز کا ہوتا ہے یعنی انسانی بال سے بھی جو پتلا شیشے کی ایک باریک سی بائر ہوتی ہے تو آپ اس کے سائز کا اندازہ لگا لیں کہ اس کا سائز جو کتنا سمال ہوتا ہے اب اس کور کے گھرد جو ہے وہ ایک ٹنسٹک لیئر آف گلاس ہوتی ہے یعنی شیشے کے باہر کے ایک شیشے کی جو ہوتا ہے بنی ہوتی ہے جس کو کلیڈنگ بولتا ہے یعنی جو انر ایریا اس کو کور بولیں گے اور اس کے اوپر جو ایریا ہے اس کو کلیڈنگ کہیں گے کلیڈنگ کا جو ڈائی میٹر ہے وہ وان ٹوینٹی پائیو مایکرون اس نے بتایا ہے کہ کلیڈنگ کا ڈائی میٹر کمنا ہوتا ہے وان ٹوینٹی پائیو مایکرون اب یہ کلیڈنگ کیوں رکھی گئی ہے کلیڈنگ جو ہے اس کو ریفریکشن کی وجہ سے رکھا گیا یہ بہت ایمپورٹنٹ کریکٹریسٹک ہے فائبر آپٹک کا اوپر یہ مومن بولٹی پیسٹن میں یہ سوال بھی آیا ہوتا ہے دو نمبر کا که ریفریکشن تو یاد رکھیے گا ریفریکشن جو کسی بھی میٹریل کا اس کی خصوصیت ہوتی ہے اس کا کریکٹریسٹک ہوتے ہیں کہ وہ لائٹ کو اپنے اندر سے پاس ہونے دیتی ہے یا ریفریکٹ ہونے دیتی ہے یعنی کیا وہ اپنے اندر سے لائٹ کو اوزر نے دیتی ہے یا نہیں اوزر نے دے رہا وہ میٹریل اس پروپرٹی کو اگر آپ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ریفریکشن تو یہ کلیڈنگ جو بیسکلی ریفریکشن کے لئے جو رکھی گئی ہے اب آپ دیز ڈوز پلاسٹک اس کا جاتے جیکٹ ان دونوں کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ جو ڈیفرنٹ کلرز کی باری باری جو بائز نظر آ رہی ہے بسیلی نہ تو آپ کو کلیڈ نظر آ رہا ہے نہ ہی کور نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے اوپر جو پلاسٹک کی کوٹنگ گئی ہے یا مختلف جو کلر کی اس کو ہم جیکٹ بولتے ہیں یہ وہ ہے اور ابھی تھوٹ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیفریکشن ہوتا ہے ڈیفریکشن is the characteristic of a material to either pass or reflect the light اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک لائن ہے اور اس تکریمن بورڈ کے ہر پیپر میں آئی ہوتی ہے اس کو نوڈ کر لیں اب اس کے خصوصیات جو دیکھ لیتے ہیں work very high speed یعنی اس کا data transmission rate جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی data ایک دکھا سے دوسری جو کا بڑی speedy میں جو بہت ہوتا ہے ظاہر ہے current کی speed کے بلا حولے میں light کی speed جو بہت زیادہ ہے data carrying capacity is very high یعنی اگر آپ دوسرے ورڈز میں کہیں اس کی bandwidth تو bandwidth اس کی بہت زیادہ جو وہ high ہے lighter in a weight and smaller in a size وہ اوپر ہم آگے دیکھ بھی چپے ہیں کہ ان کے diameters ابھی آپ ہم نے discuss بھی کیے it is difficult to install اگر پاڑی لائکے آپ اس کو install کریں تو وہاں پہ اگر آپ اس کو ایک خاص آج سے زیادہ جو turn نہیں کہا سکتے یعنی آپ اس کو ایک خاص angle سے turn کریں گے تو ظاہر ہے glass اور glass کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا تو لہذا اس کو install کرنے کے لیے آپ کو special جو precautions لے وہ لینے پڑتے ہیں expensive بہت زیادہ ہے مہنگ ہی ہے لیکن اپنے افرادیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے اس کے expensive جو تھوڑے inexpensive لگے گی آج گا آپ دیکھ لیں جتنی بھی icep's ہیں telephone lines ہیں کہ وہ ہمارے شہر کے اندر ابھی recently جو ہے وہ ڈی ایس ایل جو ہے ہماری ڈی ایس ایل companies ہیں وہ اس کے لیے fiber optic جو بچھا رہی ہیں پاک سامنے جتنے بڑے شہر ہیں ان کو آپس میں fiber optic کے ذریعے link جو وہ کیا گیا ہے اور یہ آگے جو کھیلتا جا رہا ہے یہ ہمارے guided media جس میں ہم نے touristic pair cable coaxial cable اور fiber optic دیکھنا اس میں اگر آپ سب سے best میڈیا دیکھیں تو وہ fiber optic بھی بنتا ہے لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ expensive ہو جاتا ہے تو کوئی بھی میڈیا استعمال کرتے پر آپ دین جیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس میں یہ کہ آپ نے کتنا area cover کرنا ہے یعنی آپ کے sender اور receiver پھر آپ کا budget کتنا ہے یعنی آپ کے پاس financially budget کتنا ہے پیسہ کتنا آپ کے پاس جو network بنانے کے دیئے ان تمام جیزوں کو دیکھنے کے بعد ان تین میڈیا کے اندر سے آپ کوئی میڈیا جگہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوکل area network کی بات کریں تو زیادہ در آپ twisted pair table ہی ملتی ہے سو یہ student ہمارا پہلا میڈیا تختتام بذیر ہوا گائیڈن میڈیا اب ہم جلتے ہیں ان گائیڈن میڈیا اس کو ان بارن میڈیا جو کہا جاتا ہے اور یہ نظر نہیں آتا وہ تو فیزیکل میڈیا تھا یعنی تار آپ گزرتے بھی نظر بھی آ رہی ہیں لیکن یہ جو میڈیا ہے یہ آپ کو فیزیکل فارم میں نظر نہیں آئے گا یہ ویوز کی فارم ہوگا اور ظاہر ہے ویوز تو آپ کو نظر نہیں آتی سینڈر اور ریسیور سینڈر اور ریسیور کمیونی ایچ 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 آر سپیس یعنی اس میں سینڈر اور ریسیور جو ہوں گے بھیجنے والا اور ریسیور کرنے والا جو ہے وہ اپنے سینڈل ایر کے ذریعے بھیجیں گے اور اس میں وہ کیا کیا استعمال کریں گے وہ ریڈیو سینڈل بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ مایکرو ویوز بھی استعمال جو کبھی ہوں اور بلوٹوس کے ذریعے بھی دیٹا ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں سینڈ کرتے ہیں اب وہاں پہ ہم نے جو اگزیمپل دیکھی تھی وہ تی ٹویسٹیڈ پیر کیبل اور کوارکزیر کیبل اور فائیبر آکٹک جبکہ یہاں پہ ہم جو تین چیزیں ڈسکس کیا آپ نے یہ اوپر جو بک میں سے فائیبر آکٹک جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہے اور اس میں آپ کو کچھ چیز نہ سمجھ جائے ایسے ساری چیزیں میں نے نوٹس کے اوپر پر لکھیں ہے اس کے رابعہ بھی کچھ ہے لیکن اگر آپ کو چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ نے وہ question جو ریز کرنا ہے اب آتے ہیں unguided medias کی طرف it is referred to the those channels that transmit data and information in the form of waves ابھی تھوڑے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ جو medias ہوتے ہیں یہ physical medias نہیں ہوتے یہ unborded medias ہوتے ہیں ان میں آپ کو medias physically نظر نہیں آتا جیسے تارے نظر آتی ہیں unguided medias transmission medias consist of a mean of the data signal to travel but nothing to guide them in a long specific path جیسے تارے تو ہیں وہ current کو سمت بھی بتاتی ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا signal جو براڈ گاست ہوتا ہے تو اس کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے کوئی خاص سمت دینی ہے تو آگے جو ہم تین example جو پڑھیں گے اس میں آپ کوئی چیزیں جو ملے گی data signals are not bound to cabling media and are therefore often unbound unbound media یعنی اس میں کیونکہ cabling نہیں ہوتی اس وجہ سے unbound media جو کہا جاتا ہے اب اس کی example جو ہم نے پڑھ نی ہے وہ سب سے پہلے ہم نے دیکھ نی ہے جی microwave 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 یعنی چھوٹی waves مائکرو کا لفظ چھوٹے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بہت important اور چیز ہے Micro data transmission differs from the previously mentioned communication channels in that data is transmitted through the air instead of cables or wires کہتا ہے کہ microwave ہم آپ کو transmission بتانے جا رہے ہیں یہ پیشلی transmission سے مختلف ہے جہاں پہ data wires کے اندر جو travel کرتا تھا یہاں پہ data جو ہے وہ air میں travel کرے گا instead of wires Microw waves are high frequency radio waves that can only be directed in a straight line ایک چیز یہاں پہ note کر لیں کہ microwave کے اندر جو transmission ہوتی ہے اس کو line of side transmission بھی کہا جیسے اس نے کہا کہ یہاں پہ radio waves that can only be directed in a straight line یعنی یہ جو waves ہوتی ہیں یہ اپنے آج تر نہیں کر سکتی ان کے راستے میں کوئی hurdle آجائے تو یہ اس کو pass نہیں کر سکتی اور دوسرا اس وجہ سے ان کو line of side transmission کہا جاتا ہے یعنی آپ کا sender اور receiver بالکل اگر میں کہوں ناک کی سیدھ میں آنے چاہیے تو یہ غلط نہیں ہوگا ان کے سیدھ میں سیدھ میں کوئی hurdle نہیں کر سکتی ایک سیدھ line of side میں جو چلتی microwave transmission is usually limited to the communication occurring within the limit of a particular city or community کہتے یہ جو waves ہیں یہ زیادہ تر جو ہے ایک city کے اندر جو use بھی جاتی ہیں اموما آپ نے شہر میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے ٹاور رکھے میں موبائل communication کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ دو towers لگے میں یہ سینڈر ہے اور یہ receiver ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ایک اس کی جو ڈش گیلیں وہ ایک ہائٹ پہ لگی اور ایک نیچے لگی یہ بھی زیاد میں رکھے گا اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ پہ جو maximum distance ہوتا ہے سینڈر اور receiver کے درمیان وہ 20 سے 30 mile کے درمیان ہوتا ہے یعنی 20 سے 30 mile کے اندر اندر آپ کو receiver آگے لگانا پڑتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اس کو amplify کر دوبارہ آگے transmit کرتا ہے دوبارہ repeat کرتا ہے repeater کا basically کام کی حدہ ہے کہ weak signal کو catch کرنا اور دوبارہ اس کو boost کر کے اگلے 20 یا 30 mile دکھ اس کو بھیجنا یوں ہم area of transmission بڑھاتے جاتے ہیں اس کا area of transmission unlimited نہیں ہوتا 20 یا maximum 30 mile کے بعد آپ repeater لگانا جو پڑتا ہے data messages must be related from one location to another using antennas placed at a high altitude usually 20 to 30 miles apart یعنی 20 سے 30 mile کے وقفے کے اندر آپ height کے اوپر یعنی کہ نیچے گئیں height کے اوپر ظاہر height پہ سی لگائیں گے ان کے درمیان میں کوئی hurdle نہ آئے اور یہی چیز جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سینڈر اور ریسیور کا antennas جو بلکل آمنے سامنے جو رہو ہونے چاہیے تو یوں یہ ایک limited area کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک بھرے آدم سے دوسرے بھرے آدم تک transmission کرنا چاہیں گے تو پھر اس میں افراجات بہت زیادہ ہیں گے آپ اٹھا اور بہت زیادہ لگانے پڑے گے تو پھر اس کا حال ہمارے پاس کیا ہوتا ہے satellite communication جو کے اگلی example ہے unbounded media کی instead of antenna satellite can be used to transfer micro waves messages from one location to another location اب اس میں بھی کیا ہے کہ microwave ہی استعمال ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ antenna زمین کے اوپر سیٹلائٹ میں رکھتے جاتے سیٹلائٹ روٹیٹس اپراکپنیڈلی 23,300 مائل آباو آرخ 23,300 میل اوپر سیٹلائٹ یا مسنوی سیارہ جیسند کہتے وہ رکھے ہوتے اور کچھ موو کر رہے ہوتے سیٹلائٹ 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 اگر آپ دیکھیں تو یہ اخلاح سیٹلائٹ ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ یہاں پہ ایک سیٹلائٹ کھڑا کھڑا لیا جائے اوپر ایر میں یہ جو گراؤ سٹیشن ہے یہ اپنا میسج اوپر بیجے گا اور وہاں پہ جو سیٹلائٹ کا سٹیشن ہے وہ اس کو ریپیٹ کرے گا کسی دوسرے انٹینہ کے طرف اور دونوں کے درمیان گیر جو ہے وہ بہت زیادہ جو بڑھا ہو سکتا ہے ایک بریعظم سے دوسری بریعظم تک ٹرانسمیشن کے لیے اس کو یوز لو کیا جا سکتا ہے جبکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہم انٹینہ جو کو جوز کر رہتے ہیں وہ صرف ایک سٹی کے اندرہ کہہ لیں ایک یا دو سٹیز کے اندرہ ہم اس کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سپرنٹ ایک چیز اور بھی زیادہ میں رکھیے گا کہ جب آپ زمینی سیٹلائٹ سے میسج اوپر اپنے سیٹلائٹ کو بینیں گے جسے ہم گراؤنڈ سٹیشن کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے اگر ہم اسے کہیں تو یہ دو گراؤنڈ سٹیشن ہمیں بنیں گے ایک سینڈ کرنے کے کے لzechہ جو تو جب آپ میسج میچ گراؤنڈ سٹیشن سے سیٹلائٹ کو بیجتے ہیں اس اس کو کہتے ہیں آپ لینک لینک کیا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ سٹیشن سے ڈیٹا سیٹلائٹ کو بیجنا ہے جب سیٹلائٹ اس کو دوبارہ کسی دوسرے گراؤنڈ سٹیشن کی تھے اس کو کیا کہتے ہیں ڈاؤن لینک ٹھیک ہے جس کو کیا کہتے ہیں downlink تو یہ عمومن board کے پیپر میں ہی دو question پچھے جاتے ہیں what is an uplink and what is a downlink uplink کیا ہوتا ہے transmission from earth station to satellite is called uplink and the transmission from satellite to earth station is called downlink ٹھیک ہے جی یہ آپ نے study کرنا ہے یہاں پہ آگے چلتے ہیں next ہمارا اس کا last medium ہے اور وہ ہے mobile communication it is radio based network that transmit data to and from mobile computer can be connected to the network through wide ports or through wireless connection تو mobile communication یہ ہوتی ہے یہ radio based ہوتی ہے اس میں radio based جوے signals ہوتے ہیں strong signal ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور it transmit data to and from mobile computer یعنی mobile سے computer کو بھی آپ data base جہتے ہیں اور computer سے mobile پہ بھی data جو بھی جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم جو ہے وہ mobile communication بہت زیادہ استعمال کریں تو student یہ ہمارا جو topic تھا communication media کے حوالے سے امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح جو سمجھ آ گیا ہوگا بہت important question ہے اور کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ تینوں تائر بھی جو question ہے mcqs short question اور long question تینوں کو ہی یہ topic جو ہے وہ touch کرتا ہے اور network کے حوالے سے بڑا آپ کی base بنانے والا یہ topic ہے تو لہذا اس lecture کو بہر سے سنیں اور اس میں جو بھی question ہے وہ آپ اپنے ورشیف جو گروپ میں upload کریں اور آپ اس کا answer وہاں پہ مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ